دنیا کی عدالتیں بھگ سکتی ہیں دنیا کی عدالتوں سے ناانصافی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ قاتل کو بری کر دے دنیا کی عدالت اور ہو سکتا ہے کہ بے قصور کو جیل میں ڈال دے ہو سکتا ہے کہ ظالم کو سزا دے ظالم کو چھوڑ دیا جائے اور ہو سکتا ہے کہ مظلوم کو سزا دے دی ابھی آپ نے ایک فیصلہ سنا ہوگا عدالت کا اسی ملک کے علاقے میں چار ہزار گھروں میں رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ وہ اللیگل جگہ پر رہے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ظاہب جب وہ جگہ اللیگل تھی نبے سال سے وہاں پر لوگ کیسے رہتے تھے وہاں مسجدیں بھی بن گئی وہاں مندر بھی بن گئے ہسپیٹل بھی بن گئے سرکاری سکول بھی بن گئے آپ کہاں سوئے ہوئے تھے اور آج جب نبے سال سے دو تیم پیڑیاں وہاں گزر چکی ہیں اور پچاس ہزار سے زیادہ لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں آپ کی عدالت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ جگہ ہی لیگل ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے میرے بھائیوں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں بڑی عورتوں کی آنکھ میں آنسو ہیں سردی کا موسم ہے سڑک پر بیٹھ کر کے وہ بڑی عورتیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں اللہ کی آگے گل گلا رہی ہیں اپنی قوم کے لوگوں کو یاد کر رہی ہیں آج یہ نائے انصابیں بھی دنیا دیکھ رہی ہے مالک یومی دین یہ کیسا بھی دین آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ تمام مظلوموں کو انصاب دلائے گا اور تمام ظالموں سے انتقام لے گا انصاف ہوگا قیامت وہاں کوئی عمل کر کے آپ بچ نہیں سا ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے رات میں بارہ بجے کوئی غلط کام کیا ہم نے لائٹ آف کر کے کوئی غلط کام کیا ہم نے بند کمرے میں کوئی غلط کام کیا ہمارے باپ کو نہیں پتا ہماری ماں کو نہیں پتا ہمارے بھائی کو نہیں پتا کسی دیکھنے والے نے نہیں دیکھا اوہ لوگو اوہ لوگو جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہم ہاں اللہ دیکھ رہے ہیں اس اللہ کی قدرت کا تو یہ عالم ہے اس اللہ کی علم کا تو یہ عالم ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ قِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعْلُونَ ہمارے قِرَامًا قَاتِبِين کا کیمرہ 24 آور آن ہے 24 گھنٹے ان کا کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے تم رات میں بارہ بجے بھی جو پاپ کر رہے ہو تم بند کمرے میں جو پاپ کر رہے ہو تم کمبل کے اندر چھپ کر کے جو گناہ کر رہے ہو اس گناہ کو بھی لکھا جا رہا ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَبِّيبُنْ عَتِبِينَ ارے عمل تو بڑی دور کی بات ہے تیری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہے تیرے مو سے نکلنے والے شبتوں کو بھی نوٹ کیا جا رہا ہے اللہ کے سب ریکارڈ ہو ایک ایک زرے کا حساب دینا پڑے ایک زرہ کے برابر بھی تم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں تم دیکھ لوگے زرہ برابر تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ قیامت کے دن حساب ہوگا میرے جانتے ہو ہمارے نبی کے اوپر سب سے آخری آیت کونسی اتری چلو آپ کی جنرل نولیج میں اضافہ کرو آخری آیت ہمارے نبی کے اوپر کونسی اتری جانتے ہو سورہ بقرہ کی ایک آیت تیسرے پارے کی ایک آیت اللہ کے نبی کے اوپر آخری آیت اس آیت کے اترنے کے نو دن کے بعد اللہ کے پیارے نبی کا انتقال ہو گیا آپ کی وفات کونسی آیت ہے وہ ذرا اس آیت کو سوچئے میرے بھائیو اس پر گوھر کیجئے کہ اس آیت کے اندرے سے کیا خاص بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے اوپر سب سے آخری آئے وَاتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تمہیں اللہ کے پاس جانا پڑے گا وَاتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ وَاتَّقُوا يَوْمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور انعائے نہیں ہوگا کسی کے ساتھ کوئی ارتیاجار نہیں ہوگا کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی وہ آخری دن میری پیاری ماں و بینوں آپ تو شوقین ہوتی ہیں زیورات کی اللہ نے قرآن میں کہا کہ عورتیں تو شوقین ہوتی ہیں اَوَمَن يُنَسْ شَوْقِ لِهِ لِيهَا وہ زیورات کی بڑی شوقین ہوتی ہیں زیور لینے کے لیے آپ سونار کے پاس جاتی ہیں ناک میں جو آپ نتھیہ پہنتی ہیں اور ناک میں جو کیل پہنتی ہیں وہ کیل بھی اپنے ترازو پر سونار رکھ کر کے تول کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ کتنے ملی گرام کی ہے گرام نہیں گرام کا بھی ہزاروہ حصہ کتنے ملی گرام ہے سونار کے ترازو پر عورت کی ناک کی کیل کا وزن بھی بتا لگا ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہم کہتے ہیں یہ سونار کا ترازو تو بڑا خطرنا ہے کہ یہ تو عورت کے ناک کی کیل کا وزن بھی بتا رہا ہے اوہ لوگو میرا ربی قیامت کے دن ایک ترازو رکھے گا اور اس ترازو کا عالم یہ ہوگا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ كَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ لِنَا تَيْنَا بِهَا وَكَفَابِنَا حَاسِبِينَ ہم قیامت کے دن انصاب کا ترازو رکھیں گے اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی چیز کی ہوگی رائی بجتن پرین رائی کچھ جا بولتے آپ کے بنگلہ بے سرسو بولتے کتنا ایک کلو کی ہوتی ہوگی اس کا ایک دانہ کتنا وزن کا ہوتا ہے اس کا وزن ہماری نظر میں تو کچھ نہیں ہے ایک رائی کا دانہ ایک سرسو کا دانہ اموشٹ لٹل تنگ ہماری نظر میں سب سے چھوٹی جیز ہے اللہ فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ لِنَا تَيْنَا بِهَا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی غلط کام کیا تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہمارے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گا وَقَفَى بِنَا حَاسِبِينَ میرے بندوں تمہارا حساب ہم لیں گے ہم لیں گے اللہ ہم سب کا حساب آسانا سکتے قیامت کا دن ایسا ہوگا دنیا میں بچہ اسکول میں پڑھتا ہے بچہ محنت کر کے آیا ہے لکھ کر کے آیا ہے ایگزام کا ریزلٹ آیا بچہ فیل ہو گیا بچے کے ماں باپ اسکول میں جاتے ہیں پریسپل سے ملاقات کرتے ہیں صاحب میرا بچہ تو بہت اچھا لکھ کر کے آیا ہے آپ نے فیل کیسے کر دیا پریسپل نے ٹیچر کو بلایا تم نے اس کو فیل کیوں کر دیا ٹیچر کہتا ہے سر اس نے لکھا تو تھا مگر غلط دکھاتا ہے یہ فیل ہونے کے لائق ہے بچے کے ماں باپ کہتے ہیں نہیں ہم کو یقین نہیں ہمارا بچہ بہت محنت سے لکھ کر کے آیا ہے ٹیچر کہتا ہے اچھی بات میں کاپی لے آتا ہوں آپ کاپی دیکھ لیں بچے کی کاپی لے آتا ہے اور کاپی دیکھ کر کے ماں باپ کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ ہمارا بچہ فیل ہونے کے لائق تھا قیامت کے دن بھی ہم نے دنیا میں جو کیا ہوگا ہمارے عمل کی انسر بک بھی ہم کو دے دی جائے گی قیامت کے دن ہم کو ریزلٹ نہیں ملے گا قیامت کے دن ہماری زندگی برکہ کچھا چٹھا ہم کو دے دیا جائے گا اللہ نے فرمایا وَكُلَّ اِنسَانِ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ كِتَابَيْ يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ہم قیامت کے دن ہر انسان کے نامے یا مال کو اس کی زندگی برکی کتاب کو اس کی گردن میں ڈال دیں گے اور ہم اس سے کہیں گے اے میرے بندے یہ تیری کتاب ہے یہ تیرا نام ہے یا مال ہے یہ تیری زندگی برکہ کچھا چٹھا ہے اب تُو خود اپنا حساب لے لے تُو خود اپنی پرچھا لے لے یہ ہوگا قیامت ہمارا ایمان ہے کہ قیامت یہ پانچویں چیز ہے جس پر ہم کو ایمان رکھنا ہے قیامت ہوگی اور چھٹی چیز وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور تقدیر کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے تقدیر میں اچھا لکھاؤ تب بھی ایمان رکھنا ہے برا لکھاؤ تب بھی ایمان رکھنا ہے ایک بھائی کروڑ پتی ہے ایک بھائی بیچارہ پریشان ہے ایک بھائی پروپرٹی پر پروپرٹی لے رہا ہے دوسرا بھائی کو کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اس کے دل میں جلن پیدا ہو گیا اس کے دل میں ایرشیاں پیدا ہو گئی وہ سوچنے لگا یہ تو اتنا پیسہ کمارا ہے میرا گھاٹا کیوں ہو رہا ہے اس کا گھاٹا کیوں نہیں ہو جاتا اس کا کاروبار کیوں نہیں ٹوڑ جاتا اس کا مکان کیوں نہیں گر جاتا اس کا بچہ کیوں بیمار نہیں ہو جاتا دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے حسد کا علاج ہے بڑی خطرناک بیمار ہے اس لئے اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کو خبردار کر کے فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگو تم حسد کبھی نہ کرنا تم کسی کو خوش دیکھ کر کے کبھی نہ جلنا کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے تمہارے دل میں جلن کبھی پیدا نہ ہو اس لئے کی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے یسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے آگ میں لکڑی ڈالو تو لکڑی ختم ہو جائے گی حسد کی آگ میں تمہارے عمریں برباد ہو جائیں گے تمہارے حج برباد ہو جائیں گے تمہاری نوازیں برباد ہو جائیں گی تمہارے دان تمہارے صدقہ خیرات برباد ہو جائیں گے تمہاری نیکیاں ختم ختم جانتے ہو یہ حسد کیوں ہوتا ہے یہ حسد اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان کمزور ہوتا ہے جس کا تقدیر کے اوپر ایمان ہوگا وہ یہ جانتا ہے کہ میرے مقدر میں جو روزی اللہ نے لکھی ہے وہ مجھ کو مل کر کے رہے گی میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میں چار مہینے کا تھا میں ایک سو بیس دن کا تھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور چار مہینے کا ہو جاتا ہے ایک سو بیس دن کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے بچے کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے اسی لئے چار مہینے کے اوپر کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر روح پڑی ہوتی ہے ابارشن کروانا تو گناہ ہے بڑی مجبوری ہے عورت کی جان خطرے میں ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا اس کی جان بچ نہیں سکتی مجبوری میں آپشن ہے مگر چار مہینے کے بعد اگر کوئی ابارشن کروانا ہے تو یہ اور بڑا گناہ ہے کیونکہ بچے کے اندر روح ڈال دی گئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں روح ڈال دی جاتی ہے اور چار چیزیں فرشتہ لکھ دیتا ہے اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے کتنی عمر پائے گا بیس سال پائے گا چالیس سال پائے گا ستر سال پائے گا کتنی زندگی پائے گا لکھ دیا جاتا ہے وہ رزق و خوز کی روزی لکھ دی جاتی ہے کتنی روزی پائے گا اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے وہ بدنصیب ہوگا یا خوش نصیب ہوگا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا وہ ایمان والا بنے گا یا کافر بنے گا وہ نمازی بنے گا کہ بے نمازی بنے گا وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنے گا یا ماں باپ کا دل دکھانے والا بنے گا سب لکھ دیا جاتا ہے تو جب ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے تو بھائیو حسد جو کرے گا اس کا مطلب کہ اسے اللہ کی تقدیر پر محروس آنے اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہاری تقدیر میں تمہاری قسمت میں اللہ تعالی نے جو لکھ دیا ہے تم اس کے اوپر راضی ہو جاؤ تم اس کے اوپر سیٹسفائٹ ہو جاؤ تم اس کے اوپر سنتوش کر لو تم اس کے اوپر سبر کر لو تم سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالی قناعت کی دولت دے دے جس کو اللہ تعالی سبر کی دولت دے دے سنتوش کی دولت دے دے اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے تو چھے چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے میں ایک پار ریپیٹ کروں اللہ پر ایمان لانا ہے فرشتوں پر ایمان لانا ہے کتابوں پر ایمان لانا ہے رسولوں پر ایمان لانا ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے اور تقدیر کے اوپر ایمان ہے چھے چیزیں ہوں اب اس میں جو قیامت ہے یہ قیامت کب آئے گا کون سے سال آئے گی کون سے مہینے آئے گی کون سے دن آئے گی کون سی تاریخ کو آئے گی یہ کسی کو نہیں پسا یہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گا اس کا علم صرف اللہ کو ہے کہ قیامت ہے پانچ چیزیں ایسی ہیں جو قیب کی کنجی ہے کنجی بجتن برن کنجی میس چابی پانچ چیزیں قیب کی کنجی ہیں قیب میس جس کو اللہ جانا کون سی پانچ چیزیں ہیں سورہ لقمان کی آخری آئیت ہے اِنَّ اللَّهَ اِنْتَهُ عِلْمُ الصَّاحَ وہ معلوم함 کرکٹ کا میچ ہوتا ہے موسم بی بھاگ والے کہتے ہیں کہ آج کلکطہ میں بارش ہو بے نام اب بارش ہو جاتی ہے میچ کینسل ہو جاتا ہے بارش کے بارے میں موسم بی بھاگ کے لوگ اپنی بھوشیماری کرتے ان کی بھوشیماری فیل ہو جاتی ہے وَيُنَسْزِلُ الْخَیِ olacak بارش کب ہوگی کہاں ہوگی زرب اللہ کو معلوم ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ زرب اللہ کو معلوم ہے آپ بولیں گے مولانا صاحب اب تو الٹرا ساؤن سے پتا چل جاتا ہے اب تو الٹرا ساؤن سے پتا چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کتنے دن کا ہے یہ بھی پتا چل سکتا ہے کی لڑکا ہے کی لڑکی یہ الگ بات ہے بھارت میں ہمارے اپراد ہے جرم ہے یہ پتا کرنا لیکن پتا چل سکتا ہے اور اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بہجان ڈاکٹر آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ یہ بتا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کتنے مہینوں کا ہے کتنے ہفتوں کا ہے کتنے دن کا ہے مگر اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا وہ کتنا بدصورت ہوگا وہ اچھی صیرت والا ہوگا یا بوری صیرت والا ہوگا وہ نمازی ہوگا یا بے نمازی ہوگا وہ توحید والا ہوگا کہ شرک والا ہوگا وہ اللہ کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا وَيَا عَلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللہ تو وہ ہے جو اس بچے کی ساری ڈیٹیل جانتا ہے ساری ڈیٹیل جانتا ہے بڑے بڑے اللہ کے ولیوں بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں جن کو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری بھگڑی بنا دیتے ہیں اللہ کے نیک بندے اللہ کے اولیاء بھی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ان کو آکسیجن پہنچانے والا اللہ تھا ان کو ماں کے پیٹ میں غزہ پہنچانے والا اللہ تھا ان کی سانسوں کو چلانے والا اللہ تھا ان کے دل کی دھرکنوں کو چلانے والا اللہ تھا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مَا کے پیٹ میں کیا ہے یہ ذریب اللہ کو معلوم ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَقْسِبُ وَغَدَى اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا چار دن پہلے میرا پروگرام تھا مہاراشترا کے اندر مدھے پردیش میں میرا پروگرام تھا اور مجھے ممبئی جاناتا ٹرین سے ٹیگٹ بناتا میرا میں رات میں آرام سے تقریر کر رہا تھا یہ سوچ کر کے تقریر کرنے کے بعد رات کو دو بجے مجھ کو ٹرین پکڑ کے کہ ممبئی جانا ہے تقریر ختم کر کے میں اسٹیج سے اترا موبائل نکالا ٹرین کو چیک کیا پتہ لگا ٹرین سات گھنٹا لیٹ سات گھنٹا لیٹ سات گھنٹا ٹرین لیٹ ہے اگر میں ٹرین سے ممبئی جاؤں گا میں پروگرام نہیں کر پاؤں گا آنن فانن میں نے موبائل پر چیک کیا کوئی فلائٹ ہے کہ نہیں پتہ لگا قریب ناکور کا ائرپورٹ ہے ناکور سے ممبئی کا میں نے ٹکٹ بنایا اور اگلے دن میں صبح نو بجے بمبئی پہنچا میں تو سوچ کے آیا تھا گھر سے میں ٹرین سے بمبئی جاؤں گا دوپہر میں پہنچوں گا لیکن ٹرین کا ٹکٹ کینسل کر کے مجھے فلائٹ سے آنا پڑا اس طریقے کے بہت سارے واقعات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَقْسِبُ وَغَدَىٰ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور پانچویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِي اَيْا اَرْضٍ تَمُوت اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا کب مرے گا موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا او میرے نوجوان ساتھی تم رات میں اپنے کان میں ائر فون لگا کر کے سوتے ہو میرے نبی جب بستر پہ جاتے تھے داہینی کروٹ لیٹھے تھے وضو کر کے لیٹھے تھے اور یہ دعا پڑھ کے لیٹھے تھے اللہم بسم کاموت و احیاء اے اللہ تیرے نام سے جیتا ہوں اور تیرے نام سے مرتا ہوں اے اللہ میں بستر پہ سونے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میری روح قطول قبض کر لے ہو سکتا ہے میری زندگی ختم ہو جائے آئے اللہ میں تیرا نام لے گھر کے سونے جا رہا ہوں